اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی ہو سکتی ہے جو فضاؤں میں بکھیر دی گئی ہو وہ فارم بھی ہو سکتی ہے جو کسی جانور کے پیٹ میں جا کے فضلے کی صورت میں نکل گئی ہو یا کسی بم کے دھماکے سے پرخچے اڑ گئے ہو اور کچھ نہ بچا ہو ظاہری طور پر جو کوئی فارم ہو اس میں زمین کا میت سے ایک خطاب ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت بھی نظر آتے ہیں ان کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ خبردار بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا لہٰذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں ظاہری قبر کی بات نہیں ہو رہی صرف اس میں انسان کے برزخی ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا برزخ میں ٹھکانہ روز اسے پکارتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ میں وہ جگہ ہوں جہاں پر پھر بیگانگی ہے اپنا پنگوئی نہیں ہے کیا مطلب یعنی ایک انجان جگہ ہوں نا میں دنیا میں تمام رشتے ناتے دنیا کی تمام ضروریات زندگی چھوڑ کر وہاں سے تعلق توڑ کر تم ایک ایسی جگہ آ رہے ہو جہاں پر رشتے ناتے ویسے نہیں ہیں جیسا کہ تم چھوڑ آئے ہو دنیا میں تو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی مدد کر سکتا ہے یہاں تو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ہاں الا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرما دے کرم فرما دے تمہیں بخش دے تمہیں معاف کرتے یا وہ لوگ جو تمہارے پیچھے تمہارے لئے دع دعائیں کریں یا وہ ایسال ہو جائے جو تم تک پہنچ جائے یا وہ صدقہ جاریہ یا اولاد سالحہ ہاں یہ چیزیں تمہیں مدد دیں گی پر ہوگے تم تنہا ہوگے تم اکیلے ان کی یاد تمہیں آئے گی ان کی باتیں تم تک پہنچ جائیں گی ان کے عامال تم پر پیش ہوں گے ان کے احوال تم سے ذکر ہوں گے وہ دعائیں بھیجیں گے تو نام لے کر تمہیں بتا دیا جائے گا قبر پر آئیں گے تو تم انہیں دیکھ کر معنوس ہوگے تم ان کی باتوں کا جواب تو دوگے جب وہ تم پر سلام بھیجیں گے تم جواب دوگے ان کا سلام تو تم سن پاؤگے تمہارا جواب وہ نہیں سن پائیں گے پھر فرمایا یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ بیگانگی کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں پھر فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی قبر کہتی ہے مرحبا ہے مرحبا تو اپنے ہی گھر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں ہم جب کوئی آفت آتی ہے مسیبت آتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی تو جو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی وہ کیا تھی یہاں پہ روح تھی اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی اور جب اچھی تھی تو اس کو وہاں مرحبا کہا گیا کہ تو یہی سے تو گئی تھی عالم مالا سے تو گئی تھی اب عالم مالا میں لوٹ آئی ہے لیکن اب مقام تیرا جدہ ہے اب عالم ارواح میں نہیں بلکہ عالم بر زخم تیرا مقام ہے تو مرحبا تو اپنے ہی گھر آئی ہے قید خانے سے چھوٹ گئی ہے فرمایا سمجھ لے بلا شبا تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں یہ زمین کہتی ہے مومن سے کہ تو مجھے محبوب ہے ان سب سے جو مجھ پر چلتے ہیں سو جب تو آج میرے سپورٹ کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اب یہ مومن کا حال ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہے اس کے لیے تحد نگاہ وسعت ہے جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں وہاں تک جگہ ہی جگہ ہے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا جنت کا چھکانہ دکھا دیا گیا بچھونے بچھا دیا گئے ہوا آ رہی ہے الگ معاملہ ہے اور آپ قبر کھوت کے ظاہری گھڑے کو دیکھیں تو آپ پر کوئی حال نہیں کھلتا یہ برزخ کے معاملے ان ظاہری آنکھوں سے دیکھیں نہیں جا سکتے اب آ جائیں اس شخص کی طرف جو فاجر ہو جو گناہگار ہو جو فسق و فجور میں پڑا ہوا ہو اور یا کافر ہو تو یہاں گناہگار آدمی کے بارے میں بھی ذکر آ رہا ہے اب جو آ رہا ہے اور کافر و مشرق کے بارے میں بھی آ رہا ہے جب فاجر یا کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوظ دشمن تھا اب جب تو میرے سپورٹ کر دیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے تو اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیا معاملہ کرتی اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھینچتی ہے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح پسلیاں آپس میں مل کے کرش کر دی جاتا اور اگین یہ برزخ کے معاملات ہیں ظاہری قبر کے معاملات نہیں ہیں کیونکہ آپ کہیں کہ بھئی ہندو تو جلا دیتے ہیں کوئی دھماکے میں اڑ گیا کسی کو جنگل کے جانور کھا گئے کوئی پانیوں میں جوب گیا کسی کو مچھلیاں کھا گئیں تو پھر یہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے تو فیرونوں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں ماما فائد ان کی تو پسلیاں ایک کے اندر نہیں گئی نہیں تھی دوسری یہ ظاہری دنیا کی بات ہی نہیں ہو رہی یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی اس لیے برزخ کو ظاہر پر محمول کرنا ہماری بےوقوفی ہے تو یہ روایت جو ہے یہ مشکات شریف میں آتی ہے اور اس روایت سے ہمیں سیکھنے کے لیے آف کورس ایز یوشول بہت کچھ ہے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے کہ جب زمین میں ڈالے جائیں تو زمین خوش ہو مرحبا کہے اور اچھا ماملہ ہو اور اس چیز سے بچ سکے جسے فجر فجر کہتے ہیں فسق کہتے ہیں کفر کہتے ہیں شرک کہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اللہ گناہوں سے برائیوں سے بچائے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے بچائے جو اسے ناراض کرنے کا سبب ہوتی ہے اے اللہ ہم تیرے عاجز گناہگار بندے ہیں اے اللہ ہم پر کرم فرما دے ہم پر حم فرما دے اے ہمارے رب ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں پر بندے تو تیرے ہی ہیں نہ ہمارے رب بندے تو تیرے ہی ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمیں بخش دے ہم سے راضی ہو جائے ہمارے رب ہمیں توفیق اتا فرما کہ ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو تجھے ناراض کرنے والے ہوں اور ایسے کاموں کو کریں جن سے تُو راضی ہوتا اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ ساد قدری